ہمارے اپنے دین سے بے خبری اتنی بڑھ گئی ہے اور ہم اتنے بے خبر ہو گئے ہیں اپنے دین سے کہ اپنے پورے دنیا میں دیکھتے ہیں تو اپنے دین کے بارے میں علم رکھنے والے بہت کم آپ کو ملیں گے اور ہم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا تو بس سب پورا علماء کا کام ہے حالانکہ ہر مسلمان کا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اپنے دین کا بنیادی علم ضرور ہونا چاہیے اب دیکھیں ابھی چند دن پہلے ایک انڈین ایکٹر نے خودکشی کی جو ہندو تھا مشرک تھا بدپرست تھا اللہ کا باغی تھا اور اپنے اس کی زندگی بھی اللہ کی بغاوت میں گزری اس نے خودکشی کی خودکشی تو مسلمان جب کرتا ہے تو بھی اس کا اپنا الگ حکم ہے لیکن اس نے خودکشی کی ایک تو دنیا کی زندگی کی اتمنان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے پوری زندگی میں یہ ایکٹر بن کر اور بڑی ترقی کر کے بڑے مقام پر پہنچ گیا لیکن پھر بھی اس نے خودکشی کی یہ دنیا کی اتمنان کی زندگی کی حالت ہے لیکن اس کی مرنے کے بعد وہاں ہندو لوگ جو اس کیلئے کہے اس کو آر آئی پی لکھے ریسٹ این فیس تو ریسٹ این فیس اس کے لئے اگر جو بھی کرتے ہو کریں لیکن مسلمان لوگ اس کیلئے دعائے مغفرت کرنے لگے ہیں مسلمان لوگ اس کیلئے دعائے کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں آر آئی پی میں آپ کو صرف اتنی بہت بتا دو کہ ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ جو لوگ شرک پر مر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں کرے گا یہ واضح قرآن کا حکم ہے اللہ اس شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جو شرک کے ساتھ دنیا سے مر گیا اور چلا گیا اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو بھی اس سے منع کیا فرمایا اللہ نے یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے پیغمبر کے لئے مناسب نہیں ہے اورنا مومنوں کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ مشرکوں کیلئے دعائے مغفرت کرے اگر جو ان کی اپنے قریبی رشتدار کیوں نہ ہو اس کے بعد کہ جب ان کو یہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے واضح کیسے ہو گیا کہ جب وہ کفر پر مر گئے شرک پر مر گئے اب زندہ کوئی کافر ہو کوئی مشرک ہو اس کے لئے دعا کی جا سکتی ہے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے کہ یہ ایمان کی طرف آ جائے اور ان کی مغفرت ہو جائے اب جب وہ کفر پر مر گیا تو اٹروں سے ہماری اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہم اس کے لئے پھر دعا کرتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا پورا نظام ہمارے قبضے میں ہے اور ہم جیسے چاہیں گے ایسے ہوگا نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ اللہ کا اپنا نظام ہے جو شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا جو عذابِ برزخ کو مانتا ہی نہیں تھا جو اللہ کی پوری ہستی پر ایمان نہیں لاتا تھا اور اس کی وجہے وہ بتوں کو پوچھتا تھا اب وہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایک شخص مسلمان جو ایمان لائے تھا اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو بڑے بڑے گناہ ایمان لانے کے بعد کہ دل میں ایمان تھا وہ مشرک نہیں تھا تو اس کے لئے دعا کی جا سکتی ہے بڑا گناہ گار تھا بہت بڑے بڑے گناہ اور جرائم اس نے کیے تھے لیکن وہ آپ کی دعاوں کا مستحق ہے اس کے لئے آپ دعائے کرے کیا پتا ہے اس کی ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے کیا پتا ہے جن چیزوں کو آپ گناہ سمجھتے تھے اللہ ان سب کو معاپ کر دے بخش دے اور بخش ہو بھی سکتی ہے دعا ان سے جو مومن ہو لیکن جو مومن نہیں ہے اس کے لئے مرنے کے بعد مرنے سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اس کے لئے کبھی بھی دعا نہیں کی جا سکتی اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے جتنے پالرز ہمارے ہیں ان سب کو یہ بات بتا دوں کہ ایک مشرق جب شرق پر پوت ہوا دنیا سے چلا گیا تو مرنے کے بعد اس کے لئے کوئی دعا نہیں کی جا سکتی اس لئے جو دعائے ہو رہی ہیں یہ دعائے ٹھیک نہیں ہیں اس کی اللہ کی طرف سے اپنے رسول کو اجازت نہیں ہے اپنے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے اور مومنوں کو بھی اجازت نہیں ہے اس لئے آپ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پانو کریں